بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام حق پرست لوگ اور بڑی خرمانیاں کے ساتھ بیٹھے ہوئیں میرے محترم مائیں بہنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایکول رائٹس ٹو آل سب کو برابر کا حق دنیا کی سب سے بڑی ڈیمکریسی کے سب سے وزندیدار شب ہندوستان کا کونسٹیٹوشن ہمیں ایکول رائٹس ٹو آل کی آزادی دیتا ہے لیکن آج کا پولٹیکل سیچویشن نے اس مطلب کو ہی بدل دیا ہے یہاں صرف ان کی حفاظت اور رائٹس مل رہی ہیں جو آج موجودہ سرکار کی چاپلوسی کرتا ہے وہ چاہے ریپسٹ ہو کرمنل ہو چور ہو یا رلنچنگ کرنے والا ہو ان کا ایک نیا موٹو ہے یا تو بی جے پی کے ساتھ جھڑ جاؤ یا تو پھر جیل چلے جاؤ ایسے بہت سارے ایکزامپلز ہمارے سامنے ہیں ایسے واقعات ہمیں آزادی سے پہلے بھی دیکھنے کو ملتی تھی کہ لوگ ڈر کے مارے بی جے پی کی بریٹش حکومت کے ساتھ جا کر جھڑ جاتی اور ان کی چاپلوسی کیا کرتی تھی ایک پولیسی اوربیٹ ہی بریٹش ارز کی وہ تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول جو آج کی پولیٹیکل فیسس لوگ ابھی بھی ان کا پولیٹیکل ہتیار بنا کر استعمال کر رہی ہیں اور شاید کہیں نہ کہیں ہماری خاموشی کی وجہ سے ایسی سیاست میں وہ کامیاب بھی ہو رہی ہے لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ تب ہی بھی غلط اور نقصان دائے تھا اور آج بھی غلط اور نقصان دائے ہیں سن لو اے فیسس طاقتیں تم یہ نفرت کی سیاست پھیلانے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے تم کتنی بھی کوشش کر لو ہم لوگ تمہیں اس مقصد میں کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے ایک مضبوط چٹان کی طرح ہمیشہ تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے آج ہندوستان کے حالات بہت زیادہ پست ہے لیکن جناب کہنے سے نہیں تھکتے کہ سب کچھ ٹھیک ہے شاید موڈی جی کا پیپر سپیچ کا پیپر جو ہے بدل گیا تھا کہ وہ ہیوسٹن میں جا کر یونٹی اور ڈائیو سٹی کے حق کے ایکزامپلز دے کر کہہ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے ہندوستان میں ایک طرف سے کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کو نکال کر انہیں ہندوستانیوں کی طرح کشمیریوں کو بھی پورا عدیکار دیا جائے گا ارے کہاں مل رہا ہے عدیکار ساتھ دن سے کشمیریوں کو لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے ان کو ڈیموکرٹک رائٹ تو کیا بیسک نیچرل ریومن رائٹ سے بھی ان کو محروم کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ بند ہے فون بند ہے یہاں تک بھی مسجدوں میں جانا تک منا کیا گیا ہے سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اگر سے میت ہو جاتی ہے تو دفنانا بھی مشکل ہو کچھ کا ہے ارے کہنا آسان ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے اور حقیقت جاننے کے لیے موڈی جی آپ کو اپنے ودیشی دوریں چھوڑ کر اپنے ملک ہندوستان میں وقت بتانا چاہیے ارے خوف کیجئے خوف کیجئے ان مظلوموں کی ہائی سے کہیں خدرت کا کہر تم پر نہ برس پڑے اور اب تو لگتا ہے کہ خدرت کا کہر برسنا شروع ہو چکا ہے جیڈی پی آٹ پسنٹ سے لے کر پانچ پسنٹ ہو چکی ہے آٹوموبائل کمپنیز بند ہو رہی ہے ویعاپاریاں سڑک پر آ چکی ہے اور ایک سوے رپورٹ کے حساب سے انیمپلائمنٹ پینتیس سال سے سب سے زیادہ ہے اور ایشن کرنسی میں تو ہمارا ورسٹ پرفارمنس رہا ہے یہاں تک کہ عام آدمیوں کو دو وقت کا کھانا کھانا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے جس دیش کے ارث ویوستہ یعنی کہ ایک نومک کنڈیشن کھگار پر ہے لیکن ان کے آیاشوں میں کوئی کمی نہیں ہے بہت ہو چکی بھارت کے خرشے پر ویدیش یاترہ ہے ٹیکس پیئر کے خرشے پر ویدیش یاترہ ہے ارے آپ کا کیا ہے آپ تو کہتے ہیں کہ میں فقیر ہوں جھولا لے کر چلا جاؤں گا انیہ ہندوستانیوں کا کیا ہوگا وہ کہاں جائیں گے ایک وقت تھا ایک وقت تھا جب ہم ڈرتے تھے بیمانوں سے ظالموں سے گدداروں سے حفاظت کی کیا امید کریں ان حکمرانوں سے جب اپنا گھر لٹ رہا ہے اپنے ہی چوکی داروں سے یہ لوگ ڈیولپمنٹ کی بات کرنے کی بجائے جو وقت کی سخت ضرورت ہے بجائے اس کے یہ آرٹی آئے این آر سی ٹرپل تلاک بل آرٹیکل تری سیونٹی آنٹی کنورشن اور این آئے ان چینجز جیسے ڈرکونین لاؤز امپلیمنٹ کرنے میں لگی ہیں یہ بہت بڑی تباہی کے آثار ہے میں ہماری ہندوستان کے عوام سے کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے آنکھیں کھولے اور اس پسمنزر سے باہر نکلے وقت آئے تو حالات پر ایک ساتھ لڑنا بھی سیکھے بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا پھر وقت بدلنا سیکھو بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا پھر وقت بدلنا سیکھو مجبوریوں کو مت کوزو ہر حال میں چلنا سیکھو ہندوستان بنا ہے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک گجرات سے لے کر ارونچل تک ہندی سے لے کر ملیالم تک اور گجراتی سے لے کر بنگالی تک یہ ہند کی خاصیت ہے کہ یہ جڑا ہوا ہے یہ گنگا جمنا کی تحضیب ہے اسے توڑنے کی کوشش مت کرو ساری دنیا پر نظر کھوما کے دیکھ لو یونٹی اور ڈائیورسٹی میں یونٹی کی اس سے بہتری مثال تمہیں کہیں نہیں ملے گی صرف اپنے پولٹیکل فائدے کے لیے ایک دوسرے کو دشمن مند بناو ہندوستانیوں جاگ جاؤ اب تو جاگ جاؤ زندہ دل ہے وہ لوگ زندہ دل ہے وہ لوگ جو بے خوف ہو کر حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں جو لوگ چور ہے کرپٹ ہے جیل جانے کی ڈر سے بی جی پی میں جا کر جڑ جاتے ہیں یاد رہتے ہیں وہ لوگ جو مر کر بھی اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں جیسے کی ٹپو گاوری اور کر کرے بیزت ہے وہ لوگ جو زندہ رہ کر بھی زلط میں مل جاتے ہیں میں ایسے لوگوں کا نام لینا بھی گوارہ نہیں سمجھتی ایسے صورتحال میں میں سلام کرنا چاہتی ہوں پوپلر فرنٹ آف انڈیا کا جو ڈیموکرسی اور سیکیولوریزم کا جھنڈا پکار کر آج بھی حق کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے بہت سارے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے بہت سارے حق پرست لوگ اور ارگنائزیشن اس سٹیج پر بھی موجود ہے ہندوستان ویریو تھا کی ٹولی کے نام سے جانا جاتا تھا ٹپو سلطان بھگت سنگھ جھانسی کی رانی لیکن ہندوستان آج بھگوڑے ریپس فیسس لنچنگ کرنے والوں کے نام سے جانا جا رہا ہے سونے کی چڑیا آج مظلوموں کا پنجرہ بن رہا ہے ایسے بہت سے ڈرکونین لاؤز انہوں نے حالی میں لاغو کیے ہیں ان میں سے ایک ہے جسے وہ کہتے ہیں مسلم وومن بل اس مسلم وومن بل کے تحت انہوں نے ٹرپل طلاق بل کو لاغو کر دیا انہوں نے ہماری بنیادی حفوق کے اندر مداخلت کی ہے جسے کوئی میں مسلمان خواتین کو اس بل کے تحت انصاف یا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا صرف اور صرف نقصان ہوگا ارے میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ حکومت سے اگر سے واقع میں آپ کو ہمارے مسلمان خواتین کے حق ان کے حق ان کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچنا ہے آئیے نا ایسے بہت سارے مسئلے ہیں جس کو توجہ دینا بہت زیادہ ضروری جیسے کہ ایڈوکیشن انیمپلائیمنٹ ریپ کیسز جو عورت اور بچوں پر لگا تار بڑھ رہی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر توجہ دے لیکن ہمارے ملک میں تو اُلٹھا ہی ہو رہا ہے ریپس کو عزت دی جاتی ہے یہاں تک کہ ان کے حق میں نعرے تک لگائی جاتے ہیں ان کا ایک بہت مشہور نعرہ تھا جسے انہوں نے شروعات کی تھی بیٹی بچاؤ سنا تھا آپ لوگوں نے بیٹی بچاؤ کا نعرہ صحیح ہی کہا تھا بیٹی بچاؤ صرف ہم لوگ سمجھ نہیں پائے انہوں نے کہا تھا بیٹی بچاؤ ان کے ودھائیوں کون سے لیکن ہم بے وخوف سمجھ بیٹھے کہ یہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت کریں گے یہ کس طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں کیا انہیں سماج بھی موڈی بھکتوں کی طرح اندھا ہو چکا ہے جو کمیونیلزم کے بادل ہندوستان میں چھائے ہیں وہ بہت زیادہ دینجریس ہے اگر ہم اس حالات میں صحیح اور غلط حق اور نہ حق کو نہیں پہچانیں گے تو آج جو موجودہ حالات خراب ہیں آنے والے دنوں میں وہ حالات بہت خطرناک بننے والے ہیں صرف سوچنے اور پہچاننے سے کام نہیں چلے گا ہمیں ہندوستان کی کونسٹیوشن نے یہ عزیادی دی ہے اور یہ حق دیا ہے کہ ہمارے دیموکرٹک طریقے سے ایک جھٹھ ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائے میں بس اس امید کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گی کہ میرے سامنے بیتھے ہوئے تمام حق پرست لوگ اور جہاں کہیں بھی لوگ یہ پیغام کو سن رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں آج بھی دیموکرسی اور کونسٹیوشن پر یقین ہے اور اس کو بچانے کے لئے وہ جتنی بھی حد تک جا سکتے ہیں وہ جانے کی کوشش کریں گے اور جو لوگ اور پوپلر فرنٹ آف انڈیا جیسے تنظیمیں جو حق کو حق بولنے کا دم رکھتی ہے ان کے ساتھ ہم لوگ ہمیشہ کھڑے ہوں گے نیشنل وومنز فرنٹ اور ان جیسی بہت سارے تنظیمیں ہیں جو ان کا ساتھ دے گی کیونکہ ہم لوگ یہاں موجود ہیں حالات بدلنے اور مرتے دم تک ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے حالاتوں میں تبدیل آئے یہ تو آتی جاتی حکومتیں ہیں ان لوگوں سے کیا ڈرنا بس دل میں یقین اور جذبہ ہونا چاہئے ہم لوگ ہر مشکل کو پار کر جائیں گے بس ایک آخری بات کہنا چاہوں گی شاکھوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم آنڈھی سے کوئی کہہ دے کہ اوخات میں رہے اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ